ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی شنل ملٹی بیگر ورلد تو میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی ٹیکنک بتانے والا ہوں گے کہ ایسا طریقہ جس سے آپ تس منٹ کے اندر اس سے پہلے بھی آپ اگنے اگر یہ سیکھ لیا تو آپ بہت ہی جلد اپنے اس ٹاکس کو اس سے سیلیکٹ کر پائیں گے اور وہ بھی بہت ہی آسانی سے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں طریقہ بتانے والا ہوں یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے اور اس کو آپ ویڈیو کو پورا کا پورا دھیان سے دیکھ کر چلیے گا تاکہ آپ کو ایک بھی سٹیپ چھوٹ نہ جائے اور آپ کو سبھی کچھ سمجھ میں آتا جائے اور آپ جب یہ کریں تو آپ سے بڑھ ہی آسانی سے یہ سٹاکس سیلیکٹ ہو جائے اور اس کے لیے میں دو ویب سائیڈ بھی یوز کروں گا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو پوری طرح سے بتا دوں گا اور کس طرح سے پورا پروسس ہے وہ آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سردہ لوگوں میں شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ٹیکنیک کیا ہے تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم کو ویب سائیڈ اوپن کرنی ہے nseindia.com nseindia.com national stock exchange کی official site ہے جہاں سے ہم کو ساری جانکاریاں ملتی ہیں پورا ڈیٹا nse میں جتنے بھی stock ہیں ساری ڈیٹا ہم کو یہاں پر available ہے ساری جانکاریاں جیسے کہ آپ کو holidays پتا کرنا ہے کہ stock market میں کب holiday رہنے والا ہے promoters کی holding اس stocks میں ہے کونسے stocks آج advance ہیں اور کتنے decline ہیں market اوپر جائے گا یہ نیچے ساری چیزیں آپ کو ان کی nseindia.com کی official ویب سائٹ پر ساری ڈیٹا یہاں پر available ہے تو ہمیں سب سے پہلے ویزٹ کرنا ہے nseindia.com کی سائٹ پر اور پھر ہم کو یہاں پر جانا ہوگا ان کے product پر یہ جو آپ کو product لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آپ جائیں گے تو یہاں سے open ہوگی جو list یہاں سے اس list میں ہم سب سے second میں جو equity کے نیچے آپ کو indices دکھ رہے ہیں تو اس indices پر ہم کو click کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے آپ کو یہاں پر تین option دکھائی دے رہے ہوں گے current market report historical data or about indices about indices پر ہم کو click کرنا ہوگا اور یہ دیکھیں click کرنے کے بعد یہاں پر کتنا سارا data open ہو کر آیا ہے بٹ ہم کو یہاں پر یہ دیکھیں nifty 50 کے stocks مل رہا ہے nifty 50 یعنی کہ nifty میں 50 stocks nifty میں 100 stocks اور بٹ ہم کو سب سے زیادہ stocks جہاں سے مل رہا ہے وہ ہے nifty 500 index nifty 500 میں یعنی کہ 500 stocks ہم کو یہاں پر مل رہے ہیں کئی ایسے stocks رہتے ہیں جو آپ کی نظروں سے چوب جاتے ہیں تو وہ سارے nifty کے 500 stocks آپ select کر کے رکھئے تو یہاں پر ہم اپنی list برائیں گے تو سب سے پہلے ہم کو کرنا کیا ہے nifty 500 index پر ہم کو click کر کر جو file آئے گی یہاں پر تو یہ دیکھیں تین file ہم کو یہاں پر مل رہے ہیں pdf میں بٹ ہم کو pdf میں نہیں چاہیے ہم کو csv file format چاہیے ہیں اور آپ کو 500 اگر stocks نہیں چاہیے ہیں تو آپ کو یہاں پر nifty 200 nifty 100 اور nifty next 50 یہاں پر آپ کو سارے option مل رہے ہیں بٹ ہم nifty 500 index اس لئے لے کر چل رہے ہیں تاکہ ہم سے کوئی stocks چھوک نہ جائے سارے 500 stocks کی list ہم بنائیں گے اپنی تو ہم کو یہ file download کرنی ہے second option ہے download nifty 500 stocks dot csv csv file جو second option ہے اس پر ہم کو click کرنا ہے تو یہاں پر ایک file آئی ہے download کے لئے تو ہم کو اس کو save کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو save کر لیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم نے nifty 500 کی stock کو save کر لیا ہے اب ہمارا جو کام ہے سب سے پہلے تو ہم کو یہاں پر investing.com site کو open کرنا ہے investing.com site mostly لوگ جانتے ہیں investing.com site technical chart analyze کرنے کے لئے بہت ہی شاندار stock بہت ہی اچھی site ہے اور یہاں پر آپ fundamental analyze بھی بہت اچھے درے سے کر سکتے ہیں تو یہ stock market کی سب سے بڑی website مانی جاتی ہے investing.com اگر کسی کو نہیں معالم تھا تو اب معالم چل گیا ہوگا جس کو معالم تھا ان کے لئے اچھی بات ہے کہ وہ پہلے سے ساری جانکاری رکھتے ہیں تو یہاں پر ہم کو کسی بھی option میں نے یہ جو آپ کو option دکھائی دے رہے ہیں personal finance news analysis chart technical brokers tool portfolio تو یہاں پر ہم کو education crypto پر نہیں کسی پر بھی نہیں جانے ہم کو صرف portfolio اپنا بنانا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کو nifty 500 کی list بنانی ہے تو ہم کو یہاں پر اپنا portfolio create کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس portfolio پر click کرنے سے پہلے میں آپ کو important چیز بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے sign up کر کر login کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر اپنی id create کرنی ہوگی جیسے کہ یہاں پر میں نے کر رکھی ہے multi bagger world کے نام سے تو یہاں پر آپ کو sign up سب سے پہلے کرنا ہوگا otherwise آپ کی یہ portfolio جو آپ پر آپ click کریں گے تو یہ portfolio میں آپ کی list save نہیں ہوگی اس لئے سب سے پہلے آپ کو sign up کر کر login کرنا ہوگا اور پھر ہم جائیں گے portfolio پر portfolio پر میں یہاں پر click کیا ہے میں نے اور اب portfolio کی list open ہو کر آئے گی اس میں ہم دیکھیں گے کیا کیا option یہاں پر ہم کو ملتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر list ہماری پوری open ہو گئی ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ میں نے یہاں پر portfolio بنایا اور یہاں پر ہماری nifty 50 کی list بنی ہوئی ہے تو nifty 50 سے ہم کافی سارے stocks ہیں یعنی کی ہمارے 450 stocks تو پھر بھی چوک رہے ہیں یہاں پر اس لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم nifty 500 کے لیے nifty 500 کی list بنائیں گے یہ add پر آپ کو click کرنا ہے یہ جہاں پر میں نے add پر click کیا ہے اس پر آپ کو add پر click کرنا ہے اور اپنے portfolio کو ایک نام دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اس کو ایک نام دے رہا ہوں nifty 500 یہ دیکھیں nifty 500 کو کر کر یہاں پر میں نے اس کا نام دے دیا ہے اور یہاں پر create کر دیا ہے تو یہ ہماری ایک portfolio کا نام create ہو گیا ہے nifty 500 تو nifty 500 یہ تو ہمارا ہو گیا ہے کام but ہم نے جو file download کی تھی یہ دیکھیں file جو ہم نے download کی تھی پہلے تو ہم اس کو open کریں گے open کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنے سارے آپ کو یہاں پر پوری کی پوری ایک list دکھائی دے رہی ہوگی تو ہم کو اس پوری list کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو آپ کو چار option دکھائی دے رہے ہوں گے company name, industry, symbol اور series ان چاروں کو ہم کو delete کر دینا ہے کیونکہ اس کا ہم کو ابھی کوئی کام نہیں ہے تو ہم نے یہ چاروں option delete کر دی ہیں جو ہمارا fifth option ہے یہ ہے ISIN ISIN code ویسے code ہوتے ہیں جو سارے کے سارے stocks کو سبھی stocks کے کوئی نہ کوئی codes ہوتے ہیں تو ان codes کے جو name ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو تو ہم نے ہٹا دیا اب ہم کیا کریں گے یہ سب سے پہلا جو کھالی column ہے اس کو ہم delete کر دیں گے تو یہ ہم نے delete کر دیا تو یہ first number سے چالو ہو گیا ہے اب ہم اس line کو select کر کر اس کو move کر کے first list پر رکھ دیا یہ ہم نے رکھ دیا ہے اب اس file کو ہم کو save کرنا ہوگا کیونکہ اس کو save کرنا بہتی ضروری ہے تو ہم نے اس کو save کر دیا یہ file ہو گئی ہماری save جہاں پر ہماری download ہوئی تھی file وہیں پر یہ ہماری save ہو گئی ہے تو اب ہم کو کرنا کیا ہے کہ اب ہم کو investing.com کی site پر واپس جانا ہے اور جو ہم نے portfolio کا نام دیا تھا nifty 500 تو nifty 500 میں اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو اوپر option دکھائی دی رہا ہوگا import portfolio تو import portfolio میں ہم کو جانا ہے اور اس پر ہم کو click کرنا ہے ساری file ہم اس میں import کروائیں گے پوری fetch ہو جائے گی file اس کے بعد ہم میں آپ کو آگے کی process بتاؤں گا پہلے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم کو تین step پورے کرنے ہیں جو سب سے پہلا step ہے اس میں ہم کو browser پہ جا کے اپنی file کو select کرنا ہوگا تو downloads میں ہم جائیں گے downloads میں ہماری جو nifty 500 کی list ہے اس کو ہم نے select کر لیا اور اس پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے position ہے watch list میں یہاں پر watch list کو آپ select رہنے دیجئے اور import میں ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے file کا name دیا ہے اس میں nifty 500 جو ہم نے file کا name دیا تھا اس میں ہم پوری file fetch کروائیں گے اور یہاں پر ہم نے پورا process select کر لیا ہے تو اب ہم کو کرنا ہے next تو ہم نے جو next کر لیا ہے تو پوری file یہاں پر fetch ہو کر آ جائے گی تو یہ دیکھئے ہمارے second step پر ہم آ گئے ہیں اور یہ دیکھئے پورے code یہاں پر upload ہو چکے ہیں پورے list یہاں پر آ گئے ہیں سارے stocks کے code یہاں پر آ چکے ہیں تو ہم کو ایک کی کر کے پورے select نہیں کرنا ہے ہم کو select all پر جانا ہے تاکہ پورے کے پورے 500 stocks یہاں پر select ہو جائیں تو یہ دیکھئے ہم نے پوری file select کر لیا ہے تھوڑا سا time اس نے اس لئے لیا ہے کیونکہ کچھ file drag ہیں یوں گے upload کے لئے تو یہاں پر اب ہماری پوری file select ہو چکی ہے تو یہاں پر تو cancel import لکھا ہوا ہے تو ہم کو یہاں پر سب سے بھی نیچے جانا ہوگا یہاں پر ہم سب سے نیچے آئے تو یہاں پر ہم کو next option مل رہا ہے تو یہاں پر ہم next پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر data آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اب third step پر آئیں گے ہم نے second step یہاں پر complete ہو رہا ہے یہاں بھی تو یہ دیکھئے ہمارا third step آ چکا ہے یہاں پر اور third step میں بھی ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے ہمارے پورے file یہ دیکھئے پورے پہلے code آ رہے تھے اب پورے name آ رہے ہیں پوری files کے اب name آ رہے ہیں یہاں پر ACC, ABB India اور 3 Mile India یہاں پر سب stocks کے name یہاں پر آ چکے ہیں پہلے code آ رہے تھے اب نام ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم کو select all کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ پوری files ہماری select ہو چکی ہیں تو اب ہم کو same step کرنا ہے کہ ہماری پوری file یہاں پر select ہو چکی ہیں تو اب ہم کو نیچے جا کر تو دوستو یہاں پر ہمارے سارے stocks تو upload ہوئی چکے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو button دکھائی دے رہا ہے import portfolio کا تو ہم کو صرف simply اس پر click کرنا ہے import کروانا ہے اور یہ دیکھئے ہماری یہ list جو ہے ابھی nifty 50 میں بھی stocks ہیں اور nifty 500 میں ہمارے پورے کے پورے 500 stocks add ہو چکے ہیں یہ دیکھئے دیرے دیرے کر کے پوری list بھر چکے ہیں یہاں پر پورے stock یہاں پر nifty 500 کی پوری list یہاں پر اب add ہو چکی ہے یہ دیکھئے پورے کے پورے stock یہاں پر add ہو چکے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا technicalی آپ کو کیسے دیکھنا ہے fundamentals کیسے آپ check کر سکتے ہو تو یہ دیکھئے سارے کی ساری stocks تو یہاں پر add ہو چکے ہیں اب یہاں پر آپ کو دیکھئے prices پر تو ہمیں یہاں پر دیکھائی دے رہا ہے key list یہاں پر نکل کر آ رہی ہے یہاں پر دیکھئے یہ last price دیکھ رہا ہے open high سب ہی کچھ دیکھ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو fundamental کا option مل رہا ہے تو جب ہم fundamental پر click کرتے ہیں تو یہ دیکھئے جو option open ہو کر آئے ہیں market capital آپ کو مل رہا ہے یہاں پر دیکھنے کو revenue دیکھنے کو مل رہا ہے company کا average volume 3 month کی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے 3 month کی volume یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کتنی چل رہی ہے EPS دیکھنے کو مل رہا ہے P ratio اور beta بھی کتنا چل رہا ہے high beta stocks میں کئی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو list میں آپ اس میں سرچ کر سکتے ہو high beta stocks کون سا ہے dividend yield سب کچھ آپ کو یہاں پر fundamental یہاں پر stock کے دکھائی دے رہے ہیں جتنے بھی stocks ہیں nifty 500 کے سب ہی آپ کے لئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور اگر آپ کو technically دیکھنا ہے کہ technically ابھی کون کون سے stocks زیادہ better چل رہے ہیں تو یہ آپ کو 15 minutes کا دکھاتا ہے اور 1 hours کا دکھاتا ہے تو 15 minutes میں ابھی اس کا performance کیسا چل رہا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو پورا performance بتائے گا voltas ہے جیسے voltas کا اس میں strong دکھا رہا ہے یہ market تو بند ہو چکا ہے لیکن چیزیں آپ کو little time میں بھی ویسے ہی دکھائے گا وہ تو یہ دیکھیں ابھی strong چل رہا ہے 15 minutes کے اندر یہ strong level پر چل رہا تھا اور یہ strong level اس کا ایک گھنٹے سے بھی بنا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ technically بھی stock کو select کر سکتے ہو اور fundamentally بھی آپ اس stock کو select کر سکتے ہو جس کو بھی آپ چاہتے ہو investment کرنا تو اس کو آپ پہلے check بھی کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں آپ کو پوری چیزیں یہاں پر ایک ساتھ مل رہی ہیں تو جو چیزیں میرے کو معلوم ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو آپ اپنی طرف سے پوری practice کریے پہلے جو میں نے بتایا ہے وہ کر کر دیکھیں آپ اور پھر اس کو check کریے گا کہ آپ کو کس کس stock میں تو یہ بھی آپ آرام سے select کر سکتے ہو high capital stocks بھی آپ یہاں پر select کر سکتے ہو کس stocks capital آج کل زیادہ بڑھ رہے ہیں کس کے کم ہو رہے ہیں ان سے دور رہے ہیں جس کے بڑھ رہے ہیں ان کے پاس جائیں تو باقی ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی جیسے EPS ہے اور P ratio زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں fundamental میں جو investment کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو پوری چیزیں آرام سے مل رہی ہیں تو بس گائز یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو like بھی کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جو بھی نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی رہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی شکریہ دھنیواز